لبائک لبائک یا رسول اللہ کیا کہیں گے ان کے غلام جدر جاؤ گے کیا کہیں گے کروں تیرے نام پہ جاں فیدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں گلی گلی سنو گے لوگ کہہ رہے ہوں گے سب سے اولاؤ آلا ہمارا نبی سب سے بالا اور والا ہمارا نبی سب سے بالا اور والا سل اللہ علیہ وسلم یہ رات شب قدر سے بھی اونچی وہ حضور کو دی گئی ہے اس میں حضور آئے ہیں حضور کی وجہ سے جس کو شرف ملا تو جو حضور کی رات ہے وہ زیادہ افضل ہے لیلت القدر میں فرشتے آتے ہیں لیلت المیلاد میں حضور آئے ہیں فرشتوں کے آنے والی رات جب اتنی محترم تو نبی کے آنے والی رات کتنی محترم اس شب قدر مسلمانوں کو ملی ہے شب میلاد کائنات کو ملی ہے یہ محبت کی بات ہے اریک کی سمجھ میں آنے والی جسے میرے نبی سے محبت ہوگی وہ ہی سمجھے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربی الاول پیر کے دن آئے اس کا نام پیر اس لیے ہے کہ اس میں ساری کائنات کا پیر آیا ہے جس وقت آئے وہ وقت بھی سہانا صبح صادق سچا آیا نا سچی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی حوالے سے جو میں جمعے میں تقریر کرتا رہا ہوں کروں گا بس ابھی ایک بات کر کے سمجھنی ہے سوا تین گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے جان لگی صبح پھر جمعہ بھی ہے پھر جلوس بھی ہے یہ ان کے ذکر کی برکت ہے مجھ میں کوئی طاقت نہیں ہوں سویبہ ابو لہب کی لونڈی اس نے دودھ پلایا حضور کی والدہ نے پلایا عرب میں رواج تھا بچوں کو گاؤں میں بیچتے تھے کھلی ہوا صحت بھی ہو اور اچھی عورتوں کا دودھ پیئے اور ساتھ میں ان کی نشو نمہ تو یہ رواج تھا دائیاں آئیں آپ اردو میں دائیاں کہتے ہیں عربی میں مردعہ دودھ پلانے والی دائیاں آئیں ان میں سے ایک دائی تھی جس کا نام تھا حلیمہ سادیہ اس کے شوہر اونٹنی پہ سوار تھے یہ خود گدی پر سوار تھی بار بار گدی کہوں گا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا بڑے کانوالا جانور دراز گوش کہتے ہیں فارسی میں ٹھیک ہے یا گدی سننا ہے اپنے دراز گوش یہ اس پر سوار تھی اس کا شوہر اونٹنی پہ فاقوں کی ماری ہوئی وہ دراز گوش دو قدم چلتی بیٹھ جاتی پھر اٹھاتے پھر چلتی پھر بیٹھ جاتی اس میں ہمت نہیں لاغر سوگ گئی بڑی مشکل سے پہنچے پہلے دائیاں آئیں بچے لے لیئے ان کو پتا چلا اس بچے کا باپ نہیں ہے انہوں نے سمجھا شاید ہم کو مال نہیں ملے گا مگر ان کے نصیب میں حضور نہیں تھے یہ حلیمہ پہنچی تو دائیوں نے کہا ہم سارے بچے لے لیئے ایک رہ گیا ہے اس نے کہا میں خالی تو نہیں جاؤں گی میں خالی جاؤں گی تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے وہ کہتی میں حضور کے گھر آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر آپ کو لٹایا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریر سبز حریر یعنی ہرے رنگ کا ریشم کا کپڑا بچھا ہوا تھا سیدھے لیٹے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سینہ مبارک پر تھا کہتی ہے میں گئی تو میں نے حضور کو جب دیکھا میں فیدہ ہو گئی اتنا خوبصورت اتنا پیارہ میں فیدہ ہو گئی میں نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو حضور آنکھ کھول کے مسکرائے آپ کی آنکھوں سے نور نکلا آسمانوں کی طرف گیا میں نے وہ نور دیکھا حضور مسکرائے فرماتی ہیں مسکرائے ہٹ میں پتہ نہیں کیا تھا میں نے سینے سے لگا لیا حضور نے بتا دیا علیمہ آگئی ہو پہچان لیا تو وہ کہتی ہے بس اس تبسم میں کیا تھا میں نے سینے سے لگا لیا اور میں کہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گی میں ضرور لے کے جاؤں گی میں خود بھی بڑی کمزور ہو گئی تھی میرا اپنا بچہ دودھ نہیں پی پاتا تھا اتنا نہیں تھا میں نے نبی پاک کو دودھ پیش کیا آپ نے خوب پیا میں حیران کہ مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آگئی دوسری طرف میں نے پیش کیا تو حضور نے مو پھیر لیا کیا مطلب ہے علیمہ تیرے اور بھی بچے ہیں ان کا حق ہے کہتی ہے میں نے حضور کی والدہ سے کہا اس کو رکھیں یہاں میں ابھی آتی ہوں سامان وغیرہ لے لوں پھر میں اس کو لے جاؤں گی وہ باہر نکلی تو آگے حضرت عبد المطلب بیٹھے ہوئے کیا نام ہے جی حلیمہ نام ہے قبیلہ کیا ہے سادیہ ساد اچھا حلیمی اور سعادت خوبیاں دو پاس ہیں تیرے انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ اشارہ تو ہوئی چکا تھا حضرت عبد المطلب کو کہ ایک حلیمہ نام کی عورت آنے والی ہے اس کو ہمارا حبیب دے دے نا حلیمہ کہتی ہے میں اپنے شوہر کے پاس پہنچی حارس کے پاس تو وہ اونٹنی جو بالکل لاغر اس کا دودھ اتنا دو رہا ہے کہ برطنوں کے برطن بھرے جا رہے ہیں میں نے اس کو اپنی بات سنائی اس نے اپنی اس نے کہا یہ بہت مبارک بچہ ہے جب سے یہ آیا ہے ار طرف ارے علی ارے علی ہے دیکھنے نہیں کتنا دودھ ہے اس کو نہیں چھوڑنا ضرور لے کے جانا ہے وہ کہتی ہیں تین دن میں نے لگائے سمان وغیرہ جمع کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے اجازت لے کر الویدائی سلام کر کے جب حضور کو لے کر آئی جانور پر بیٹھی اس جانور نے کعبے کی طرف تین مرتبہ سجدہ کیا جانور کو پتا ہے مجھ پہ کون بیٹھا ہے شکر یاللہ کہ مجھے ان کی سواری بننے کا شرف ملا ہے وہ سنیں سنیں ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کیا فرماتی ہیں توجہ سے سنیں عیزہو باللہ زل جلال من شر ما مر علی الجبال میں اس بچے کو خدا خدای زل جلال کی پناہ میں دیتی ہوں اللہ کو مانتی تھی یا نہیں ہر اس جسمانی بیماری یا تکلیف سے جو لاحق ہونے والی ہے حتی اراہ حامل الحلال ویفعال العرف الالموال یہاں تک کہ میں اسے عمر حلال کا حامل اور غلاموں کے ساتھ اچھی بھلائی کرنے والا نیکی کرنے والا دیکھوں وغیرہم من حشوت الرجال اور صرف غلاموں کے ساتھ نہیں بلکہ علاوہ جو لوگ ادنا ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بھلائی کرے ماں کی یہ باتیں کیا بتا رہی ہیں شان کو جانتی تھی نا کہ جن کو کوئی سینے سے نہیں لگائے گا میرا یہ لال لگائے گا حضرت علیمہ کہتی ہے میری وہ سواری وہ دراز گوش جس سے چلا نہیں جاتا تھا راکٹ بن گئی راکٹ اتنی تیز دوڑنے لگی میں دو قدم چلاتی تھی بیٹھ جاتی تھی اب دوڑ رہی ہے روکتی ہو تو رکتی نہیں وہ دائیاں جو دو دن پہلے روانہ ہو چکی تھی ان کو بھی پیچھے چھوڑ گئی آگے نکل گئی مولانا جامی عاشق رسول مولانا جامی قدسہ سر روح سامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں جب وہ دائیاں پیچھے رہ گئیں انہوں نے کہا ہے حلیمہ تُو نے مکہ سے نئی سواری لی ہے مگا نہیں وہی ہے مگا وہ کدھر سے ہے اس سے تو چلا نہیں جاتا تھا ہم نے دیکھ کی ہے یہ دیکھ راکٹ بنی ہوئی ہے حضرت علیمہ کہہ رہی ہے وہی ہے دائیاں کہہ رہی ہے وہ نہیں مولانا جامی لکھتے ہیں وہ دراز گوش بول پڑی وہ دراز گوش بول پڑی زرقانی میں بھی ہے وہ بول پڑی اے بنی ساد کی دائیو تم غفلت میں ہو میں وہی ہوں میرا سوار کوئی اور اللہ میرا سوار وہ ہے اس کے قدم بیماروں پہ آ جائیں ان کو تندرست کر دیتا ہے مردوں پہ آ جائیں ان کو زندہ کر دیتا اور یہ سید المرسلین پیچھے لگنے کے لیے نہیں آیا یہ امام بن کر آیا ہے حضرت علیمہ کہتی میں پہنچی اپنے گاؤں وہاں رہتی تھی مجھے اس کے بعد کبھی چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی میرے علاقے والے کہنے لگیں علیمہ بڑے پیسے آ گئے تو رات کو بھی چراغ بند نہیں کرتی ان کا میں چراغ جلاتی نہیں ان کا ساری رات روشنی ہوتی ہے ان کا یہ روشنی اس چراغ کی نہیں ہے یہ اس نبی کی ہے جو آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیمہ کے پاس کچھ وقت گزارا پھر واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ پھر گئے حضرت علیمہ کے پاس پھر آئے حضرت علیمہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بستر خراب نہیں کرتے تھے مجھے یہ لفظ بڑی مجبوری کہنے پڑے ہیں میں خراب کا لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا یعنی فرماتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کپڑے یا کچھ چیز پر کچھ لگا ہو اشارہ پہلے ہی ہو جاتا تھا فرماتی ہیں حضور بولنے لگے خود بولا اور بولتے ہی رب کا نام لیا اللہ کی بڑائی کی اللہ کی شان بیان کی حضور چھ مہینے میں سال کے سال میں دو سال کے دو سال میں چار سال کے لگتے تھے اٹھان بڑی پیاری میری بیٹی اور میرا بیٹا بکریاں لے کے جاتے تھے حضور نے کہا اماں مجھے بھی اجازت دو میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جاؤں کہتی ہیں میں نے اجازت دے دی میری بیٹی نے بھی کہا اس کو ہمارے ساتھ بھیجو پہلے دن جب گئے تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا بھی اور بیٹی بھاگتے ہوئے آئے اماں ہمارے قریشی بھائی پر دھوپ نہیں پڑتی بادل سایا کرتے ہیں اماں جس بکری کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یہ اس کے پاس آ جاتی یہ ہاتھ پھرتا وہ ناچنے لگ جاتی ہے ہم نے دیکھا ساری بکریہ اس کے اردگرد دیوانی ہوئی پھرتی ہیں وہ بکریہ بھی جانتی تھی یہ اللہ کا نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ظاہر ہوئیں واقعات بہت باقی ہیں صبح جمعہ ہے انشاءاللہ کچھ صبح بھی بیان کروں گا میں یہاں گفتگو سمیٹوں گا وہ نبی جو نبیوں کے نبی ہیں وہ رسول جو رسولوں کے رسول ہیں وہ جو اس کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے آلہ ہستی ہیں جن کی خاطر یہ کائنات بنائی یہ ان کے میلات کی رات ہے ان کی ولادت کی رات ہے ہر مومن خوشیاں منا رہا ہے ہر طرف خوشیاں ہیں فرشتے بھی ہور و غلوان بھی سب خوشیاں منا رہے ہیں اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائی ہے ہم ان کے شایان شان کچھ نہیں کر سکتے نہ ہم سے ہو سکتا ہے مگر آج ہمیں ایک عہد کرنا ہے ان کا میلاد منا رہے ہیں وہ نہ ہوتے ہم نہ ہوتے آج بھی ہم بچے ہوئے ان کی برکت سے کیا ہمیں ان کا غلام نہیں بننا چاہیے اونچی کہیے ہم سے تو ٹوپی کا بوجھ نہیں اٹھتا داڑی ہم سے نہیں رکھی جاتی نماز نہیں پڑھی جاتی کیا ہم ان کے غلام بن سکیں گے آؤ آج اہد کریں جیئیں گے تو ان کے لیے جیئیں گے مریں گے تو ان کے لیے جیئیں ان کے لیے مریں گے کیونکہ جو ان کے لیے مرتا ہے وہ مر کر بھی نہیں مرتا ہم ان کے غلام بنیں گے اللہ کے پیارے بنیں گے درود و سلام کی کسرت کریں گے کسی بد عقیدہ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے دوستی کریں گے تو نبی کے غلام سے کریں گے اور نبی کا دوست نہیں ہے تو وہ ہمارا دوست نہیں اللہ نے عالم ارواح میں محفل میلات سجائی یہ اسی کی یادگار کسی کو شبہ ہو میں نے پوری کتاب لکھی ہے اسلام کی پہلی عید اردو انگلش میں انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے میرے نام کا پیج ہے کبنورانی اکاروی ڈاٹ کام اس پہ کتابیں موجود ہیں نہیں خرید سکتے وہاں پڑھ لیں ورنہ ہارڈ کپی یہاں سے مل جائے گی اردو انگلش دونوں یہاں سے ملتی ہیں خود پڑھیں سارے گھر والے خلاف کوئی کسی بات میں حصہ نہیں لینا سنیوں کو اتحاد کی ضرورت آپ کو لڑوانے والے بہت ہیں ان کی چالوں کو سمجھنا ہے آپ نے ہرگز لڑنا کوئی غلط کمنٹس دینے نہیں کوئی غلط قسم کی پوسٹ فاورڈ کرنی نہیں گھروں میں خواتین جلوس دیکھنے نہیں نکلیں گھروں میں رہیں وضو کریں پاک ہوں اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائیں بچوں کو بٹھائیں ناتخانی کریں سلام پڑھیں نبی سب کا نبی ہے جس گھر میں بھی میلاد ہوگا انشاءاللہ خیر ہوگی اللہ تعالی خیر و آفیت سے کل کا دن گزارے ہم سب محبت سے میلاد منائیں اور ہمیشہ مناتے رہیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آئیے محبت سے